بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو دے ایڈ ایڈ ایس سائنسی کینی بچو انٹی ڈیلیکچر ویلڈ ڈیسکر سی بورڈ سیلف آئینائزیشن یا آٹو آئینائزیشن آٹو آئینائزیشن یا سیلف آئینائزیشن کیسے کہتے ہیں بچو ایسی ایڈ بیس چپٹر میں کافی امپورڈنٹ آپ پہ کہیں سو لہٰذا اس کو ڈیٹیل کی ساتھ پڑھتے ہیں تو چپٹر نمبر ٹین میں ٹین کلاس کی میسٹری ایسیڈ بیس ایسال میں آپ کو خوشندید کہتے ہیں آٹو آئینائزیشن بچو کیسے کہتے ہیں سو سب سے پہلے بچو ایگزامپل کی طرح ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ آٹو آئینائزیشن کیسے کہتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیفینیشن خود سے پھر لکھ سکتے ہیں ڈیفینیشن بھی کلیئر کریں گے اور اس کو مثال سے کلیئر کرتے ہیں سو لہٰذا ہمارے پاس کیا ہیں آٹو آئینائزیشن لیٹس وہ ہمارے پاس کیا ہے اچ ٹو کے دو مالیکیول ہم نے لیا ہیں اور جب اچ ٹو کی دو مالیکیول اس طرح رییکشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اچ ٹیو پوزیٹو آئین بنائے پلس او اچ نیگیٹو آئین بنائے سو یہاں پر ایک مالیکیول دوسرے اچ ٹو کے مالیکیول سے رییکشن کیا اور کیا بنائے بچو پوزیٹو پوزیٹو انڈ نیگیٹو آئینز بنائے آئین اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرو اکسائیڈ آئین ہائیڈرو اکسائیڈ آئین اس کو ہم ہائیڈرو اکسائیڈ آئین کہتے ہیں سو ایسی رییکشن جس میں دو سیمیلر سپیشیز جس طرح کے پانی ہیں آپس میں رییکشن کر لیتی ہیں اور پوزیٹیو اور نیگیٹیو آئینز بنایا ہے تو ایسی رییکشن کو بچھو ہم کیا کہتے ہیں سیلف آئینائزیشن یا آٹو آئینائزیشن اس کو کہتے ہیں مطلب آپس میں لڑ پڑے اور کیا اسے بن گیا پوزیٹو اور نیگیٹو آئین سے بن گیا یہ بچو آٹو آئینائزیشن یا سیلف جو آئینائزیشن ہیں صرف پانی تک محدود نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے پاس ایمونیا کی جو مالیکیولز ہوتے ہیں ایک ایمونیا انہیشتری ہمارے پاس کیا ہے ایمونیا کے کانٹینر میں دوسرے انہیشتری کے ساتھ کیا کر لیتی ہیں رییکشن کر سکتے ہیں اور کیا بنا لیتی ہے نیگیٹو آئین بنا لیتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی جو کیا کہتے ہیں سیلف آئینائزیشن کہتے ہیں چونکہ ٹین کلاس کے میسٹری میں سیلف آئینائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے صرف پانی تک محدود ہے لہٰذا ہم پانی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کی جو کانسنٹریشن ہیں وغیرہ ڈیفرنٹ ترمی نورجزی ریلیٹیڈ ان ٹین کلاس کے میسٹری میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے لہٰذا سیلف آئینائزیشن میں اگر وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک اچڈو کا مالیکل لے لیتے ہیں کیا ہے ایک اچڈو کا مالیکل ہے ایک اچڈو کے مالیکل کی ساتھ کیا ہوتا ہے دو طرح کے الیکٹرونز پیار ہوتے ہیں ایک اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لون پیار بچے کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بانڈ پیار کہتے ہیں بانڈ پیار ہمارے پاس کیا ہے لون پیار ہے بانڈ پیار لون پیئر وہ پیئر اوف الیکٹران جس کے ساتھ کیا ہو جو ایک ہی ایٹم کے گریفت میں ہو یا ایک ہی ایٹم کی پروپرٹی جس طرح کی اکسیجن کے ساتھ یہ دو پیئر اوف الیکٹران ہیں سو لہذا ایک پیئر اوف الیکٹران یہ ہے ایک پیئر اوف الیکٹران یہ ہے سو لہذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں لون پیئر کہتے ہیں اور ہمارے پاس الیکٹرانز کا وہ جوڑا جو کیا ہے دو ایٹمز کے درمیان شیئر ہو سو ایسے الیکٹران پیر اس کا ہم بانڈ پیر کہتے ہیں سو ہمارے پاس کیا ہے بچوں اچڈووں میں بچوں ایک پیناہ میں نہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو الیکٹران کا پیر ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کا الیکٹران جو ہے ایک ہائیڈروجن کے ایک اکسیجن کے لیکن اکسیجن کیونکہ پاورفول ہے اس پاورفول کی وجہ سے یہ کیا کر لیتے ہیں الیکٹرانز اسے کیا کر لیتے ہیں الیکٹرانز اسے آٹریک کرتے ہیں الیکٹرونز کیا ہے الیکٹرون ہائیڈروجن سے اٹیک کر لیتے ہیں اس پر اس کی وجہ سے پارشل پازیٹو اور اس پر پارشل نیگٹو اسی طرح یہاں پر اس پر پارشل پازیٹو یہ پارشل نیگٹو چونکہ ہمارے پاس کیا ہیں یہاں پر بھی الیکٹرونز کا پیار ہوتا ہے یہ جو ہائیڈروجن ہے اس پر پازیٹو پازیٹو چارج آ جاتے ہیں تو چونکہ اس پر پارشل پازیٹو چارج یہ ہو یہاں پر الیکٹرون ہے اور الیکٹرون پر نہیں کی تشارج ہوتا ہے سو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ ہائیڈروجن اس اکسیجن کو سوال کر لیتے کہ بھئی آپ مجھے ایک الیکٹرون دے دیں تاکہ میں اسے اپنے آپ کو ازاد کرواؤں سو لہٰذا یہ جو اکسیجن ہے اس کو الیکٹرون ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہیں اس رییکشن کی نتیجے میں یہ کیا بن جاتی ہیں یہ جو ایچ او ایچ ہیں اور یہ والا یہ بانڈ بچہ چھوٹ جاتی ہیں اور کیا بن جاتی ہیں ایچ تری او ایچ تری او یہاں پر ہمیں بنا لیتا ہوں یہ کیا ہو جاتی ہیں ایچ ٹو ایچ ایچ اور ای کیا ہیں یہاں پر اس پانی کے مالکیول نہیں لیا اس پانی پر کیا ہو گیا یہ جو لون پی آر ہے ایک الیکٹرون ہائروجن کو ٹرانسفر کیا یہ والا الیکٹرون اگر اس کے ساتھ ایک لون پی آر ہے تو اس پر پوزیٹو ون شارج آ گیا اور ہمارے پاس کیا ہے چونکہ اس او ایچ نے یہ جو او ایچ ہیں یہ والا اس نے ہائیڈروزن کا ایک الیکٹران اپنے ساتھ رکھ لیا اور چونکہ اس او ایچ نے جب ایک الیکٹران ہائیڈروزن سے لیا تو اس پر نیگٹیو انچارہ جائے اس کو ہم ہائیڈ آقسائیڈ نیگٹیو آئین کھتے اس کو ہائیڈرونیم پوزیٹو آئین کہتے ہیں ہائیڈرونیم پائیٹو بچ میں سیمپل ہی ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہائیڈرونیوم پوزیٹو آئین ہے یہ بچو ایچ پوزیٹو آئین بھی اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس ہائیڈرونیوم جو آئین ہے چونکہ اکسیجن نے اس کو الیکٹران دیا ہے اکسیجن آ لیڈے خطرناک یہ کافی الیکٹرونیگٹیو ہے تو اس سے واپس یہ الیکٹران دے لے گا اور یہ ایچ پوزیٹو شکل میں پانے میں کیا ہے چھوڑ دے گا سو سیلف آئینائزیشن میں بچو ہمارے پاس کیا ہے دو مالیکل نے رییکشن کیا اس نے اور اس نے لیکن حقیقت میں یہ جو ایچ پوزیٹو آئین ہے اگر ایچ پوزیٹو آئین سے واپس الیکٹرون لیے تو اس سے کیا بن جائے گا واپس ایچ ٹو بن جائے گا یہ نہیں اور یہ جو ایچ پوزیٹو آئین ہے یہ یہاں پر آ گیا سو حقیقت میں یہ جو پانے کے مالیکل تھا ایک ہی مالیکل ٹوٹ گیا سیلف آئینائزیشن میں دو مالیکل نے رییکشن کیا لیکن یہ جو مالیکل ہے اس میں ختم ہو گیا ایچ نیگٹو آئین اور ایچ پوزیٹو آئین میں چلا گیا سو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ایچ ٹو کا جو مالیکل ہیں ایک مالیکل دو نے رییکشن کیا لیکن ایک مالیکل کیا ہو گیا ایک مالیکل ایچ پوزیٹو آئین پلس اور ایچ نگیٹو آئین میں چلا گیا اور یہ جو ایک مالیکل ہے واپس اسی ریکوڑ ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر ہم یہ اس طرح کہہ دیکھیں ایک مالیکل سیلف آئینائزیشن ایٹو آئینائزیشن میں ایک ہی مالیکل ٹھوٹ جاتی ہیں پانی کی اور یہ کیا بنا لیتی ہے ہ پوزیٹو آئین اور ہ نگیٹو آئین بنا لیتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو آٹا آئینائزیشن یہ تھے ہمارے پاس کیا ہے بچو آٹو آئین آئنزجئن شوئی کہ یہ ریورسیبل گیشن ہے یہ واپس اچ پوزیٹو آئین اور Typif Oo چیکا کر سکتے ہیں تو یہ بچو کیا ہے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اس کیلئے کیسی کا ایک ویشن لکھ رہا ہے کیسی کی جو ایک ویشن ہے اوپر بچو ہم پروڈک لکھ رکھتے ہیں اچ پوزیٹو آئین ہے ان کو نیسرو آئین ہے پانی کی سپلٹنے سے یہ پروڈک بن گیا اور یہ کیا ہے رییکٹنٹ سے تو رییکٹنٹ بچوں ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو نیچے لکھتے ہیں سو لہٰذا کافی آسان ہے یہ ہم ایکیلیبر میں کیسی ایکسپلین کر چکے اگر آپ کو نہیں آتا تو لہٰذا آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں تو کیسی کی بچوں جو ایکویشن ہے اوپر پروڈک میں لکھتے ہیں نیچے رییکٹنٹس لکھتے ہیں بعض کتابیں مجھے اس طرح لکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے دو پانی کے مالیکل ہے سو کیسی پانی کا جو لیا ہے اوپر ہمارے پاس کیا ہے ایچ پوزیٹو این او ایچ نیگٹو لکھا ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک ایچ پوزیٹو آئین بن گیا ہے اور اوچ نیگٹو آئین بھی گیا اور ہمارے پاس کیا ہے دو واٹر کے مالیکل ہے سو ایک پانی کے مالیکل ہے اور دوسرا پانی کے مالیکل ہے اس طرح لکھا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایچ آئین او اچھ نگیٹو آئین وچھ اور اچھ پوزیٹ اچھ ٹو چونکہ دو ہیں سو اس سے ایک بیس لے لے اور اس پر چونکہ اس کی پاور ہے اس کی پاور ون ہے سو لہٰذا اس کو جمع کر لے تو اس کی پاور ٹو آ جائے گی دونوں ایک ہی چیزیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیسی ہیں کیسی ہمارے پاس اگر یہاں پر دیکھ لے تو یہاں پر جو نیچے پانی ہے یہاں پر لے جائیں گے اچھ ٹو یہاں پر لیک لیں گے اور ہمارے پاس اچھ پوزیٹو آئین اور یہاں پر سارے بچھا ہم ایکسپین کر چکے لیٰذا ہمارے جو لکھ سکتا ہے وہ بن ہو چکے تو بہت پھر اس کو ہریپیٹ کرتے ہیں تو بچھے ہمارے پاس کیا ہیں یہ اچھ ٹو ہم نے یہاں پر لے کے آیا تو یہاں پر ہم نے لے کے آیا چونکہ اس کی کانسنٹریشن کانسٹن ہے ہم نے کسی کی جو ہم پر لکھتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں بچھو ہم نے پانی یہاں پر کیا کیا یہاں ہم نے ایک اس طرح ایکسپین کیا کہ اگر ہم بعض کتابوں مجھ اس طرح لکھا ہیں اس طرح سکوئر تو لہٰذا اگر ہم ایک مالی پیٹ کی بات کر لیں تو اس کیلئے جو کسی کا ایکویشن ہے اس طرح بنتا ہے اگر ہمارے پاس کیا ہیں اگر آئے اعتراض کر لیں کہ بائیٹ اٹوائی الیجیشن ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس دو پانی کے مالی پیٹ ہوتا ہے دو لکھ لیں اوپر ہم نے اوچ پوزٹی ہوشنگی ٹوڈی کا ہے چونکہ یہاں پر ایک مالی پیٹ ہے لہذا یہاں پر ہم نے دو لکھیں دو کے مالی پیٹ لکھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا بنے گا اس یہاں پر چونکہ پانی اور پانی دونوں بیس سے سیم ہیں لہذا ایک پانی ہم نے لیا اس پر چونکہ پاور ون ہے اس کی بھی پاور ون ہے لہذا پاور ہم نے جمع کیا ہے پاور جمع ہونے سے ہڈو پاور پاور آگیا تو بچھو ہمارے پاس کیا ہیں یہاں پر ہڈو او یا ہڈو کی جو سپیئر ہے اس کی کانسنٹریشن بچھو کانسٹرن ہے کانسٹرن کیوں ہے کیونکہ پریکٹیکلی بچھو دیکھا گیا ہے کہ اٹھوٹی فائف ڈگری سے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے پھر ہم در او created자를 کی پور او showing آگر اتونے مالی پول ملے سپس کرونے سے ان میں ایک ہی پانی کیا کر جاتے ہیں خودکشک کر دیکھائیں اور یہاں پر کیا ہوجاتی ملے ایچ پوزٹی اور کچھ نہیں کیا آئین میں تبدیل ہو جاتی ہے تو لہٰذا اگر اتنے مالی کلو پانی میں ایک ہی مالی کو سکلٹر کر لیتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر کروڑ پانی سے ایک کترہ ایک مالی کلو پانی کا چلا گیا تو لہٰذا پانی کی کانسنٹریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کانسنٹریشن کی وجہ سے ہم نے اس کانسنٹریشن کے ساتھ یہاں پر لائے اور یہاں پر کانسنٹریشن کے ساتھ یہاں پر لگ دیا تو اٹھوٹی فائو ڈیگریز ہمارے پاس کیا ہیں اس کے ساتھ کانسنٹرشن میری کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ جو اس ساتھ کلیتے ہیں ہمارے پاس بچھو کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کانسنٹر ہے اور یہ بھی کانسنٹر ہے اس سے ایک نیا کانسنٹر بن گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں KW K کا مطلب ہے کانسنٹر ڈبل ایک مطلب ہے Water Water ionization کانسنٹر Water ionization کانسنٹر ہمارے پاس کیسیس کی برابر اس پوزدو آئی اس سے یہ چھوٹائی کی برابر ہے اور بچے ہم نے یہاں پر پڑھ لیا ہے کہ ایک ایک مالی oف پانی میں ایک ہی مالی پیل hu ہی اچی پاوزدو عائنی چلا جاتا ہے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ پانی کے اگر ایک مالی پیل ہم لے لے سیہے اس میں ایک ہی اچ پاوزدو آئین影片 میں ایک ہی مارہ اچپاوزدو آئین ایک ہی مرہ اچپاوزدو آئین کے مالی پیل 만들ے گا تو ہم کیا سکتے ہیں کہ ہی اچپاوزدو آئین لے گا تین آسی کن Galilean اسی طرح احی احیان پائم میں کیا ہے برابر ہی کیونکہ احیان جو den美元 water کے splitig سے بنتا ہے اور احیان زدہ اسے احیان دیکھnde احھیان mireto احیان بند خراب احیان پانو بن جاتی اور خراب جو محارم پائم میں بند خراب مناší لوگ حضرت اگر یہاں پر ہم ایچ پوزیٹو اور کوئسنی کی کانسٹریشن یہاں پر کھوٹ کر لے بچو یہاں پر اور یہاں پر اور اس کو ملٹیپلائی کر لے تو اس سے زر بیٹھینائز کی باور سیون آتا ہے ایچ پورٹین آتا ہے سو لہٰذا کے ڈبلیو یا واٹر آئیلیزیشن کاسٹر کے 25 ڈیگری سی پچیس ٹیمپریچر پر روم ٹیمپریچر پر بچوہ زر بیٹھینائز کی پورٹین ہے اور بچو یہ یاد رکھئے گا کہ جب ہم ٹیمپریچر کی انکریز کرتے ہیں کے ڈبلیو کی ویلیو مچھ یہ وارٹ آئیلیزیشن کاسٹری کی جو ویلیو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر پر ٹیمپریچر بڑھنے سے مچھوڑ کے ڈبلیو کا ویلیو بڑھے گا مطلاب اچھ پاؤسیٹو آئین اے نیٹو آئین کو ہم کیا کہتے ہیں اس تجھو کسٹرئیشن کے ڈبلیو کہتے ہیں اور جب ہم ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو زیادہ زیادہ مانی اپ کرے گا جب زیادہ زیادہ مانی اپ کرے گا جب اچھو اس کی کانسٹریشن خ castrate بھی بڑھے گی اس کی زیادہ ویلیو سے ہمانے پاس ایک ڈبلیو کی ویلیو ہے پر جب زیادہ آئے گا ایڈ ہنڈرڈ ڈگری سی پر بچھو جب ہم تیپریچر ایمڈرڈ کر لیتے ہیں پاریکی سو اس پر کے ڈبل کی جو وینیو ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کے ڈبل یو کیا وینیو ہے فور پوٹی سکس سیون ملٹیپلائی ٹرٹین رس پور منفی ترٹین سو بچھو منفی ترٹین رس پور منفی فورٹین زیادہ ہے یا زر بٹین رس پور منفی ترٹین زیادہ ہے سو لہذا ہمارے پاس زر بٹین رس پور منفی ترٹین زیادہ ہے سو لہذا کے ڈبل یو ایٹ ٹوٹی فائو ڈگری سی نیگٹیو فورٹین ہے اور ایٹ ہنڈرڈ ڈگری سی نیگٹیو فورٹین ہے لہذا نیگٹیو ترٹین زیادہ وینیو ہے نیگٹیو فورٹین سے سو اس کا مطلب ہے کہ ٹیپریچر بڑھنے سے کے ڈبل یو کا وینیو بڑھتا ہے نیکسٹ لیکچر میں جو ہم پڑھیں گے کہ پی کے ڈبل یو کسے کہتے ہیں پرو بڑھیں ہی اس نہیں سو لی نیٹ لبا سلوشن کیسے کہتے ہیں نیٹ لب سلوشن سلوشن نیٹ لب کیوں ہوتا ہے اور اس کیس میں پیچ پیچ اٹinquیو نے اس کیسے میں پیچ اٹھو 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 اٹھ ничего اٹھو 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 کچ但 کا ٹیسے بڑھ ہونگی کے کیا چیز ہیں تھو اٹھو اٹھو tiappR ant ppto اٹھو ٹیسے بڑھ یہاں پر یہ کتنا ہوگا یہاں پر اور ہمارے پاس کیا ہے جب ہم تیپریچر کو 100 تک لے گیا ہے تو پھر pH in pH کیا ہوگا سو ان سارا ڈیٹیل کو جو ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے thank you very much for watching this lecture اپنی بھائی کو دعا میں آدھر کیے گا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پیر ملیں گے